ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سموک کے شدت برقرار ہے شہر کا ائر کالٹی انڈیکس خطرناک حد تک آلودہ آلودگی کی شرحہ نو سو پچاس پوائنٹس ریکارڈ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محسن علی سے جی محسن یہ بکل ملتان شہروں سے گردن عوام میں سموک کی شدت برقرار ہے ملتان کا ائر کالٹی انڈیکس کے حوالے سے باقی جید ملتان کا ائر کالٹی انڈیکس نو سو پچاس پوائنٹس تک پہنچ چکے جو کہ پاکستان کے آلودہ ترین شہر میں ملتان کا پہلا نمبر ہے ڈاکٹرز کی دینب سے ادائی جاری کی جاری ہے کہ باہر لکھلے سے پہلے ماسک استباہ کے لیے جو ملتان کے شہر یہ انہوں نے ایس او پیس کو بھی نظر انداز کر دی باہر ماسک جو باہر لکھلے رہے ہیں اور جس کے لیے سے جو سانس دمہ اور دوسرے جو سانس کی بیماری اس پر اضافہ ہوتا جا رہے ہیں میک میں موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اندہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملتان میں بارش کا بھی امکان نہیں ہے جس کی وجہ سے سموگ ہے اس کی اثرات ایسے ہی منڈلاتے رہیں گے جبکہ ملتان کے جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ انڈیس سنڈی کے جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 سٹی گیٹ تک جانے کا بھی امکان ہے جبکہ سموگ کی شدت ہے وہ ایسے برقرار رہے گی آپ کا شکریہ ابھی آپ کو بتائیں لہور اور گردو نواہ میں سبح سویرے سموگ اور شدید دھن کا راج ہے حد نگاہ کم آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے آلودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی سر فیرست ہے مجموعی طور پر اس وقت شہر میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں انزفر سے جی انز جی بلکل لاہور سے فیرائی آلودگی کے بادل چھٹ نہیں سکے سبح سویرے بھی لاہور میں سموگ اور فوک کا راج ہے اس وقت پر شہر کا جو مجبوری طور پر ایئر کالٹی انڈیکس ہے اس کی شرعہ پانچ سو ساٹھ ریکارڈ کی گئی ہے لاہور دنیا کے لودہ ترین شہروں کی فیرست میں آج بھی نمبر ون ہے لاہور میں اس وقت سب سے زیادہ آلودہ علاقہ گلبرگ کے اطراف کا علاقہ ہے جہاں پر ایئر کالٹی انڈیکس کی شرعہ نو سو نینانوے ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ دیگر علاقے ایسے ہیں جہاں پر ساسوں سے زائد ایئر کالٹی انڈیکس کی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے میکمہ سید کی جانب سے تلقین کی گئی ہے شہری گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کریں لاہور میں موٹروے بھی بند کی گئی ہیں لاہور سے تمام موٹروے کو سموگ اور فوک کے باعث بند کیا گیا ہے اس وقت بھی کافی زیادہ قداد میں یہاں پر موٹروے انٹری پوائنٹ پر ٹرکوں کی لائنز ہیں جو موٹروے بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں موٹروے ترجمان کے مطابق جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو موٹروے کو کھولا جائے گا اور یہاں پر ٹریفک پولیس بھی کافی ایکٹیف ہو چکی ہے انٹری پوائنٹ پر ٹریفک پولیس نے گزیسے چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار سے زائد گاڑیوں کے چلان بھی کیے ہیں آپ کا شکریہ انس لاہور کے بعد رکھ کریں گے حافظہ باد کا جہاں سموگ کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہیں ذریعی امتظامے کی جانب سے شہریوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی دینے کے ساتھ ماسک بھی تقسیم کیا جا رہی ہیں مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز داد سے جی امتیاز بتائیے گا کئی روز سے آفظہ باد جو ہے وہ شدید سموگ کیل پیڑ میں ہے جس سے شہریوں کی معاملات زندگی شدید متاثر ہیں جہاں پر شہری متاثر ہیں وہیں پر ذریعی انتظامیوں جو ہے وہ برپور طریقے سے اگاہی مہم بھی چلا رہی ہے ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو میں اس حوالے سے خصوصی کانٹر کیا گئے ہیں اور پبلک مقامات پر ماسک بھی تقسیم کیا جا رہے ہیں لوگوں کو اگاہی بھی دی جا رہی ہے کہ گھروں میں نے اور ماسک کا استعمال ضرور کریں ابھی تک ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ ان کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں خصوصی طور پر بھٹا خوشت جو ہیں اور جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں ان پر کاروائیاں تابر توڑ زیل انظامیاں کر رہی ہے اور آفظہ بعد میں اس وقت جو ہے موسم وہ شدید متاثر ہے آپ کا بہت شکریہ شکر گھر میں دھوان چھوڑتی گاڑیاں سموگ میں اضافے کا سبب بننے لگیں زیل انتظامیاں اور ٹرافیک پولس کے جانب سے ڈرائیورز کی خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے محمد کاشف جعوید سے جی کاشف آگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل شکر گھر میں بھی دھوان چھوڑ کر سموگ میں اضافے کا سبب بننے والے ڈرائیور اور ان کے مالکان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پولس افیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور ان کو کیا حدایت کی جائے گی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور فصل کی باقیات کو آگ لگانے والے کسانوں کے خلاف برپور ایکشن کیا جا رہا ہے ڈرائیور حضرات اور مالکان حضرات اور اس کے علاوہ جو کسان وائیولیشن کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں میری ڈرائیور حضرات اور ان کے جو مالکان ہیں ان سے اور کسانوں سے گزارش ہے کہ وہ وائیولیشن نہ کریں اور کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے جن کا یہی ڈرائیور حضرات اور ان کے مالکان کے ساتھ ذمہ داروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کسی قسم کو کوئی ایسی وائیولیشن نہ کریں جس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہو آپ کا شکریہ کاش